پھائی پھڑا جو ہے نا وہ اس کی دو جہتے ہیں ایک بلکہ اس کی تین جہتے ہیں ایک جہت تو یہ ہے کہ جو رولنگ کوالیشن ہے اس کی سپریم کورٹ سے ایک پھڑا ہو گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ رولنگ کوالیشن کا آپس میں بھی ایک دوسرے سے ایک پھڑا ڈیویلپ ہو رہا ہے جو ہمیں کوئی اتنا ویزبل نظر نہیں آرہا لیکن ہے جس طرح ہمارے جو جج سائبان ہیں ان کا ویزبل ایک پھڑا نظر آیا ہمیں اس طرح یہ رولنگ کوالیشن کا ایک آپس میں بھی پھڑا نظر آرہا ہے چونکہ ریزلٹ نہیں نکل رہے تو یہ جو پھڑا ہے یہ کنورٹ ہونے کا اس میں پوٹینشل ہے کہ یہ اسٹرپیشمنٹ کے ساتھ بھی پھڑا کنورٹ ہو سکتا ہے یہ پاسیبل ہے اس بات کی ابھی ہوا نہیں پاسیبل ہے کیونکہ اس وقت جو آلٹیمیٹ جو کہتے ہیں نا لوزر جو ہے وہ ہماری اسٹرپیشمنٹ ہے تو میں تو اس وزاعت کیجئے کہ یہ جو اس میں اسٹرپیشمنٹ کیسے آگئی عزاز ذرا ناظرین کی معلومات کے لیے رضا بھائی اسٹرپیشمنٹ اس میں اس طرح سے آگئی کہ یہ جو سیٹ اپ موجودہ ہے یہ چاہتا یہ تھا کہ اسٹرپیشمنٹ نہیں ہی عمران خان کو پیدا کیا ہے اسٹرپیشمنٹ ہی اس کا حل کریں یہ بسیکلی یہ چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اسٹرپیشمنٹ اٹ لیسٹ نیوٹرل ہو جائے تو اسٹرپیشمنٹ جب پیچھے ہٹی تو عمران خان صاحب نے اٹیک سیدھا اسٹرپیشمنٹ کے اوپر کیا اور ظاہر ہے جو عدلیہ ہے عدلیہ کی جو عدلیہ کے اندر جو الیٹ پائی جاتی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو اس وقت اگر پبلک ڈسکورس میں بات کریں تو اسٹرپیشمنٹ جو ہے بدنام ہوئی ہے اسٹرپیشمنٹ کی بدنامی کو ڈیفینڈ کس نے کرنا تھا یا ان کو کوئی کشن دینا تھا تو وہ موجودہ سیٹ اپ نے دینا تھا لیکن مہنگائی کی وجہ سے اور جو ایکانومی جسے لوگ مہنگائی سے میئر کرتے ہیں ایکانومی کی وجہ سے جو موجودہ اتحادی حکومت ہے وہ خود بیک خود پہ ہے اور وہ پرفارم نہیں کر پا رہی کیونکہ زیرین پرفارمنس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ آپ سے مجبوری طور پر خوش ہوں آپ پرائسز کو نیچے لے کے آئیں آپ پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کو نیچے لے کے آئیں لوگوں میں اس بات کا کم از کم احساس ہو کہ جی عمران خان صاحب چلے گئے اب یہ جو لوگ ہیں موجودہ چیزیں کو ان کے لیے بہتر کر رہے ہیں لوگ ایکانومی کی بہتری کو اس بات سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان کی بہتری ہوئی ہے یا نہیں پرائس ہائک جو ہے اس میں کامو پایا ہے یا نہیں تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ اگر یہ چیزیں نہ کی درست نہ ہوئیں تو یہ ایک ایک اور کاغمائر جو ہے ہم اس میں گر سکتے ہیں لیکن اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ کی کلائرٹی بھی ابھی تک ہے اسٹیبلشمنٹ ساری چیزیں کر رہی ہے لیکن عمران خان کے اوپر وہ فلیکسبل مجھے نظر نہیں آ رہے کیونکہ عمران خان صاحب جس طرح وہ ڈیمیج ان کے اوپر کر رہے ہیں جس طرح اٹیک کر رہے ہیں نام لے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ فوری طور پر کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی جسے کہتے ہیں کوئی ٹروس ہو جائے فوری طور پر تو ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں پرولانگ کی تو چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے پاکستان میں پتا نہیں لگتا جی بہت شکریہ عزاز آپ کے آنے سے پہلے میں یہی کہہ رہا تھا کہ تین مختلف پھڑے چل رہے ہیں تو چوتھا بھی آپ نے اضافہ کر دیا ایک تو سپریم کورٹ کے اندر لڑائی ہے حکومت با مقابلہ سپریم کورٹ ہے پی ٹی آئے با مقابلہ پی ڈی ایم ہے اور اب ایک چوہ مکھی لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے وہاں پہ امران خان با مقابلہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی اپنی جو سوچ ہے اس وقت وہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں آثار تو ایسے ہی ہیں بارال میں سولنگی صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ سولنگی صاحب اپنے سولنگی محبشر بخاری صاحب کی گفتگو اور عزاز کا جو انائلیسز ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس معاملے کو کدھر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا منڈے کو سوموار کو یہ فیصلہ تو اب یہ تو تہشرا بات ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس بینچ سے کیا فیصلہ آئے گا ویسے دیکھئے وہ ان کا بھی ایک پرسپیکٹیو جو ہے اس بینچ کا نوے دن کی جو آئینی وہ جس کو وہ لے کر انٹرپرٹ کر رہے ہیں اور اس کو اپ ہول کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا وہ ججمنٹ بھی متنازع ہوگی اگر وہ تیس اپریل کو انتخابات کی ڈیریکشن کو دوبارہ کنفرم کر دیتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سپریم پورٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا اندھیان ہے کہ وہ اس دوران سے ایسے اپنے آپ کو دکال پاتے ہیں لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ جسٹس بندیال اور ان کے دو ہرنوہ ججز ہیں ممی بختر اور اجاز المحصر ان کے ہیں کیونکہ اس پورے عمل میں وہ ایک طرح سے واقعی جو سپریم پورٹ ہے اس سے جی طرح سے الگ ہوتے ہیں جس طرح کی پولیسیز جسٹس صاحب نے اپنائی ہے جس طرح سے بینچز کی تشکیر ہی ہے جس طرح سے سینئر جج قاضی فائز حساب اور منصور علی شاہ اور اس طرح کی جو منڈو فیل یا آفریقی تو ان کے ساتھ جو رویہ رہا ہے اس رویہ کی وجہ سے میرے خیال میں یہ بڑا مشکل معاملہ ہوگا یا تو چیف جسٹس صاحب جن پہ دباؤ ہے وہ استفادے دیں آج اور کل کے دن یعنی پیر سے پہلے دوسرا یہ ہے کہ وہ جب وہ پیر کو وہ بینچ آئے اور انہوں نے بائیکارٹ کا اعلان کیا تو وہ اس بینچ کو ایک طرح سے توڑ دیں اور کہیں کہ جی نیا بینچ جو ہے وہ بعد میں بنے گا اور بیچ میں کوئی ایک کوئی وقفہ دیں ایک طرح کا ایک جو ٹائم آف جس طرح سے ہوتا ہے یا پیر کو ہی وہ فلک کورٹ بینچ کا جو مطالبہ ہے اس کو مان لیں لیکن مجھے میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ اب وہ اسی طرف جائیں گے کہ وہ یک طرف آئے کوئی فیصلہ دے دیں گے اور اس کے نتیجے میں جو عدالت ہے سپریم کورٹ وہ ایک طرح سے ٹوٹ جائے گی اب وہ اس کے بعد سپریم کورٹ کی تشکیل کیسے ہوگی یہ مجھے نہیں معلوم لیکن ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی بزد نظر آتی ہے کہ جی ہم نے ہر صورت میں یہ فیصلہ لینا ہے الیکشن کے حق میں اس کے نتیجے میں یہ بہران جو ہے وہ اب جو عدالت عزمہ ہے اس کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا جو بالمنظور ہوا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ آرفالوی اس پر دسخط کریں گے آرفالوی کم از کم ایک مہینہ تو اس کے اندر ان کے پاس گنجائش ہے پندرہ دن ایک اور دس دن بعد پچیس دن تو وہ اس پر وہ بیٹھیں گے لیکن عملا آگے جا کے یہ معاملات اسی طرف جائیں گے کیونکہ خود عارفالوی جو ہے ان کا جو ٹینیور ہے وہ آٹھ ستمبر تک ہے اور آئین کا جو آرٹیکل اٹالیس کا چار جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ صدر کا انتخاب اس کی مدت ملازمت ختم ہونے سے ساٹھ دن پہلے ہو سکتا ہے اور صرف ایک صورت میں صدارتی انتخاب نہیں ہو سکتا آئین کے اس آرٹیکل کے تحت جب قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہو جو کہ اگست کے وسط میں ہوگی تو یہ پھر اب تیاری کریں گے صدارتی انتخاب کی اور پی ٹی آئی کو جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دونوں صوبہ اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی وہ کیونکہ تحلیل ہو چکی ہیں اور انہوں نے خود تحلیل کی ہیں تو پی ٹی آئی کو سب سے بڑا نقصان ہوگا کہ ایک طرح سے ان کا کوئی امیدوار سامنے نہیں ہوگا اور جو موجودہ مخلوط حکومت ہے وہ اپنی پسند کا صدر بھی لے آئیں گے اور جو اگلا جو چیف جسٹس ہے وہ این ممکن ہے کہ وقت سے پہلے ہی سپٹمبر سے پہلے ہی وہ آ جائے چاہہہہہہFT چاہہہہم موسیقی